اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَزِيرٌ مُبِينٌ اَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَزَابَ يَوْمٍ عَلِيمٌ فَقَالَ الْمَلَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِسْلَنَا وَمَا نَرَاكَتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ عَرَزِلُنَا وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَزُنُّكُمْ قَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِي عَرْعَيْتُمْ إِن كُنْتُو عَلَا بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَعَتَانِي رَحْمَةً مِّنْ إِنْدِهِ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُ أَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَعَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا اِنْ اَجْرِيَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا عَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَاكِنِّي عَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْحَلُوا وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْسُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ تَرَتْتُهُمْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا عَلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُمْ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرٌ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بندگی کا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اس لئے اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو ورنہ مجھے شک ہے اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو ورنہ مجھے ڈر ہے کہ تم ایک روز دردناک عذاب کا تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا جواب میں اس قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا کہنے لگے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں چھوٹے لوگ ہیں ارزال تھے وہ بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر رہے ہیں اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں باتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں اس نے کہا اے میری قوم کے بھائیوں اے برادران قوم ذرا سوچو تو سہی غور تو کرو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے نواز دیا مگر وہ تم کو نظر نہ آئی تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم نہ ماننا چاہو اور ہم زبردستی تمہارے سر چپک دیں اور اے برادران قوم میں اس کام پر تم سے کوئی معافضہ تو نہیں مانتا ہوں میرا عجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے اور آپ ہی آپ اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت سے کام دے گئے ہو اور اے قوم کے لوگوں اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں کو اللہ کی پکر سے کون مجھے بچانے آئے گا تم لوگوں کی سمجھ میں کیا یہ اتنی سی بات بھی نہیں آتی اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوگا ناظرین سورہ حود کے تیسرے رکوع کی آیات پچیس سے پچیس سے اکتیس تک اس میں اللہ تبارک و تعالی نوح علیہ السلام کی مثال لاتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس طرح نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس جب آئے تو یہی پیغام لے کے آئے کہ اے میری قوم کے لوگو تمہارا رب تمہارا مالک تمہارا خالق ایک اللہ ہے اسی کی بندگی کے اوپر جم جاؤ یہ تمہارے بنائے ہوئے جو الہ ہیں یہ پانچ تن پاک جو تم نے بنائے ہیں یہ اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام آنے والے نہیں ہیں نہ یہ تمہاری پکاریں سنتے ہیں نہ یہ ان پکاروں کے جواب میں تمہارے کوئی کام کر سکتے ہیں اس لئے تم ان کو چھوڑ دو کیونکہ ایمان کا تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرنے سے مکمل طور پر قطع تعلق کیا جائے تو نوح علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے یہ بات پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں آرے اندر کوئی خاص چیز نہیں کرتے کہ تم ہماری جیسے تو انسان ہو تم پیغمبر کیسے ہو سکتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اور وہ لوگ جو سردار تھے قوم نوح کے مالدار لوگ تھے اقتدار کے اوپر تھے طاقت اور اختیار ان کے پاس تھا بے حساب دولت ان کے پاس تھی وہ اس زوم میں مقتلع تھے کہ جیسے ان کے پاس تو سب کچھ ہے اور ان کو تنز کرتے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو لوگ آئے ہیں وہ تو بہت چھوٹے لوگ آئے ہیں جو غریب لوگ آئے ہیں پیسے وہ لوگ آئے ہیں جن کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے یہ تو تمہارے فالور ہیں تو اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ان کو دھتکار نہیں سکتا اسی طرح مکہ میں اللہ کی نویس علیہ السلام سے یہی کہا جا رہا تھا کہ آپ سے ہم کیسے بات کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس تو یہ چھوٹے بلالِ حبشی جیسے جو ہمارے غلام ہیں وہ آپ کے دست و بازوں ہیں آپ کے ساتھ ہیں تو ہم اتنے چھوٹے لوگوں کے سامنے آپ سے کیسے بات کر سکتے ہیں تو اللہ نے ان آیات کے ذریعے نویس علیہ السلام کو بھی بتایا اور کہا کہ گوہ علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا وہی جواب آپ کے لئے بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں میں رسول ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ لوگ جو ہے یہ چھوٹے ہیں یا یہ ہدایت پر نہیں ہیں ان کا حال تو اللہ جانتا ہے اور میں تو ان کو دھوتکار ہوں گا تو اللہ مجھے پکڑ لے گا اور اللہ کی پکڑ سے مجھے کوئی بچا نہیں سکے گا اور اللہ نے ان کے لئے بھلائی لکھی ہے تو وہی اس کا حال جاننے والا ہے میں تو ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکتا جو اللہ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور ان کا ساتھ دینے کے لیے میں ان لوگوں کو چھوڑ دوں جو اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں چاہے وہ کمزور ہیں چاہے وہ کسی طرح سے بھی ہیں ان کے حالات میں ان کے حالات سے قطع نظر ان کے ایمان اور ان کے اخلاق اور ان کے عمل کو دیکھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنے ایمان میں خالص اور مخلص ہیں اور یہی اللہ کو مطلوب ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا اور یہ بھی دیکھو کہ میں تمہارے سے کوئی چیز مانگتا تو نہیں ہوں تم سے کوئی معافصہ نہیں مانگتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ کوئی مشکل پیش آ جائے کہ میں تم سے کوئی چندہ مانگ رہا ہوں یا تم سے کوئی اور چیز مانگ رہا ہوں ایسا تو کچھ بھی میں نہیں مانگ رہا اور میری قوم کے لوگوں تم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ میں اللہ کی طرف سے اگر ہدایت پر ہوں اور اللہ نے اگر میری دحمت کی ہے اور میں تمہارے سامنے میں بات پیش کر رہا ہوں تو تمہیں خوش ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ تم ناراض ہو اور تم اللہ کے ساتھ ناشکری کرو اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ تم اس کے بندوں کو اس کی مخلوق کی پوجا کرنا اپنے لیے اپنی شام کے خلاف نہیں سمجھتے ہو لیکن اللہ کی بندگی کرنا جس نے تم کو پیدا کیا ہے تم کو سب کچھ بخشا ہے اس کی بندگی کرنا تمہیں برا لگتا ہے تو مجھے تو میرے رب نے یہی حکم دیا ہے کہ میں ایک اللہ کی بندگی کروں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں کسی اور کو داتا اور تستغیر نہ مانوں یہی میرا مشن ہے اور یہی بات میں تمہیں بتانے آیا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نو علیہ السلام بتانے آئے تھے اور نو علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں جو لوگ بٹے تھے انہی کی اولادوں سے آگے چل کر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پیدا ہوئے ہیں مرنہ وہ پوری کی پوری انسانیت کو جر سے اکھار دیا گیا تھا اور جو ایمان کے اوپر قائم نہیں تھے ان کو برباد کر دیا گیا تھا اور یہ جو آج دنیا میں لوگ ہیں یہ اسی ایمان کی برکت کا نتیجہ ہے جو کشتی نو میں بیٹھ کے آئے تھے اس لئے آج کے لوگوں کے اوپر بھی یہی فرض ہے کہ اپنے رب کی طرف پلٹے توبہ کریں ایک رب کی بندگی کے اوپر جمع ہو جائیں اسی کے اوپر استعمائیت قائم کریں اور ان تاغوتانے باطل سے ان فرقوں سے ان دین کے تجارت کرنے والوں سے اللہ کی آیتوں کو بیچنے والوں سے اپنے آپ کو ایلادہ کر لیں اور اپنے رب کے خالص بندے بند کر دکھائیں تاکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو وہ کامیابی نصیم ہو جو اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو نصیم ہوئی تھی اقولو کوری حازہ استغفاللہ لی والکم وسائل پومنین